جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسر اور آپ کو سامنے ناویلہ کے ساتھ حاضر ہوں آپ نے دیکھا کہ پچھلے تین چیر دنوں میں بڑی یہاں فاسٹ پیسٹ چینجز آئی ہیں اور جو ہامی ہیں اس کے دونوں جماعتوں کے پی ڈی ام کو کہہ لیں یا ان کے عمران خان صاحب کے وہ بڑے خوش ہیں اپنے اپنے لیڈروں کی ان کے پولٹیکل مووز دیکھ کے ان کے شانہ پان دیکھ کے سمجھاریاں دیکھ کے چلاکیاں مکاریاں اور اسی کو وہ سیاست کا نام دیتے ہیں تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی میں کہ یار یہ جتنے ذہین لوگ ہیں ہمارے ہم آسف علی زرداری صاحب ہوں نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب عمران خان صاحب جو ذہانت جو سمجھاریاں جو مکاریاں جو چلاکیاں ان کو سیاسی آتی ہیں آئی وشک ہے ان کو اتنی اس ملک کو چلانے کے لیے بھی آتی ہوتی اپنے اپنے اقتدار کے لیے اپنے اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے یا پاور پول لینے کے لیے کتنا دماغ چلتا ہے ماشاءاللہ ان کا آپ ان کو داد دیں سب کو داد دیں میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے بہت ذہنت دیا ان کو اگر ان سب کا ملا لیا جائیں ان کا collective ان کا experience عمریں چلیں نہ ملیں عمریں ان کی قرمت دیکھیں دو دو دھائی سو سال سے اوپر جائیں کہ collective میں سب کی بات کر رہا ہوں ان کے تجربے بھی اگر ملا لیں جتنا رسا ان کو سیاست میں ہوگی یہ تو سو سال سے زیادہ کی تجربے ہیں ان کے ماشاءاللہ سب کی میں بات کروں عزرداری صاحب ہوں شباہ شریف صاحب ہوں اس کا مولانا فضر امان صاحب ہوں اس کا نواز شریف صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں خاصہ ان کا ہنڈرڈ یئر سے اوپر کا ایک شبیر ہے ساری چلاکیاں اور سیاسی ان کی مووز اور مقاریاں نا یہ صرف اپنے لی ہیں کہ ہم نے کیسے جناب اپنے مخالف کو شکست دینی اور اس کو ہم نے لمح پانا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر ہم نے چڑھ کے ہم نے نعرہ لگانے کے ہم جو ہے نا زیادہ چلاک ہیں زیادہ سمجھ جا رہے ہیں یہ ساری باتیں میں اس لئے یاد آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دو تین دنوں میں انہوں نے اپنے جاب اسمبلی توڑی پھر انہوں نے آکے اعتماد کا ووٹ دیا اس وقت ہی سارے کہہ رہے تھے پی ایم نواز کے لوگ جی تتاولہ تو یہ تارر صاحب تھے پلس اس میں رانہ سناولہ صاحب تھے دیگر لوگ تھے دیکھیں ہم بہت بڑا سرپرائز دے رہے ہیں سرپرائز کا کھیل ہو رہا ہے نا انہوں نے کہا ہم آپ کو بہت بڑا سرپرائز دے گئے انہوں نے کہا ہم آپ کو بڑا سرپرائز دے تو پھر چودی سبان نے اور عمران خان صاحب نے انہوں نے بیٹھ کے ایک سو چیاسی بندے پورے کر کے ان کو سرپرائز دے دیا اور ساتھ میں انہوں نے اسمبلی توڑنے کے انہوں نے باتیں ہو رہی تھی وہ سارا ان کا منصوبہ ہو گیا چوپٹ اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا انہوں نے ایک اور انہوں نے انہوں نے گیم کھیل دیا انہوں نے کہا ہم جو ہے واپس آ رہے ہیں قوم اسمبلی میں آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں اور ہم اپنا اس میں اس میں بیٹھ کر یعنی یہ جو نگران حکومتیں بنیں گی تو وہ راج ریاض ٹائپ لوگوں پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے دس مینے بعد خان صاحب کو جاکدم خیال ہے کہ اس ملک میں شاہد نگران حکومتیں بھی بننی ہے جنہوں جنرل الیکشن کمیشہ انہوں نے کہ ہم آ رہے ہیں آج جناب انہوں نے ان کو سرپرائز دے دی ہے اس نے اس نے حکومت نے سپیکر جو ہے نا انہوں نے بیٹھ کے تقریب پینتیس کے قریب جو ان کے ان کے مین لوگ ہیں اس کے ان کے ان کے پی ٹی ای کے جس میں میں رہا ہے سولہ کے قریب وزیر بھی شامل ہیں ان کے انہوں نے اسطیفہ قبول کر گئی نوٹیفائی کرا دی ہے اور الیکشن کمیشہ نے آج ہی کر دی انہوں نے بھی دیر نہیں لے گئے یا کسی کہ کہیں پہ دیر نہ ہو جی سرپرائز میں تو ساتھ مطاولہ طرح صاحب نے لکھا جی کیسا لگا سرپرائز میں نے بتایا رہا ہے کہ یہ کھیل ذرا دیکھیں آپ لوگ اس میں بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے پہلے اس کے عمران خان صاحب کی ہم نے انہوں نے بڑے نارے مارے تعلیم بجائیں کہ دیکھا ہمارا لیڈر کتنا سمجھدار ہے بہتشو پہلے اس نے قوم اسمبلی تڑھوئی پھر اس نے پنجاب اسمبلی تڑھوئی پھر اس نے کے پی کو تڑھوئی اب وہ آئے گا اور یہاں پر قوم اسمبلی تڑھوئا دے گا توڑنے توڑنے کا کھیل وہ کھیل رہے ہیں ادھر سے انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں ہم بڑے شہان ہیں ہم آپ سے کام ہیں آپ قوم اسمبلی آنا چاہتے ہیں دعوے کر کے آتے تھے کہ ہم ساتھ میں یہ کریں کہ جن لوگوں کو آج انہوں فارق یہ نام بڑے اہم ہیں یہ ذرا سنیں اس میں یہ اگن یہ عمر یوب صاحب ہیں مران صحیح صاحب ہیں ایسد کیسا رہے ہیں پرویز خٹک شاہمد قریشی اس کا امین گنڈا پور علی اوان غلام سرور خان فوا چودری صاحب حماد ازر صاحب جو اور شہرجار افریدی صاحب شفقت منور صاحب آمیر ڈوکر صاحب زرتاج گل اور علی حیدر زیدی قاسم صوری صاحب ساتھ میں آجے حمزہ شوزب کمل صاحب ابھی شامل ہیں جو نام اکرمینس حب کے یہ اہم لوگ ہیں باقی نام بھی ہیں انہوں نے ان کے پوری کے پوری لیڈ جو تھے انہوں نے کہا جائیں جی اپنے حلقوں میں الیکشن لڑے آپ یہ بہت بڑی انہوں نے سمجھا موو ہم لیا اس میں لڑے رہے ہیں سو جو کھیل جو ہے اب سوال یہ ہے کہ کب تک آپ اس طرح کی گیمز اس طرح کی چلاکیاں مکاریاں سیاسی کھیل کھیلتے رہیں گے ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کھیلتے رہے گی یہ تو چلتا رہے گا اب اس کے بعد دیکھ عمران خان صاحب کیا بڑا سرپرائز رکھتے ہیں کھیل سرپرائز کیسا رہا اور آپ لوگ داد دینے کے لیے تیار رہے ہیں تالیں بجانے کے لیے تیار رہے ہیں جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں اپنے اپنی یہ پساند کے لٹے رہے ہیں ہم نے بانٹے ہوئے ہیں جو ہمارا لٹے رہے ہیں وہ بادشاہ زندہ بادشاہ آپ کو لٹے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اسی بساری کہانی چاہتے ہیں ایک طرح یہ کھیل چل رہا ہے کہ جناب وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹھنا نہیں ہے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھ رہا ہے نا انہوں نے جمہوریت کو چلنے دینا نا ان میں اتنا کنسیمسس ہو سکتے ہیں چلیں جی آپ بیٹھ کر زید نہ کریں ایک دو مہینے آپ پیچھے کر دیں خان صاحب ذرہ آ کے چل جائیں خان صاحب بھی کہتے ہیں ہم کیوں آپ کو لے کر رہے ہیں وزیراعظم بنوائے ہیں کیوں اسمبلیاں توڑے الیکشن کو ہم نے پوری دنیا سے آٹھ دس عرب ڈالر کٹھا کیا ہے ہم نے کہا یہ میں سے بیل اوٹ پیکجز لے رہے ہیں ہم نے یہ مہنگائی بھوک تھی ہم نے ڈالر کے ریٹ بھوک تھی ہم نے اتنی بدرامے اٹھائی سیاسی ہمیں وہ ہوا ہے نقصانات ہوا ہے سب کچھ ہوا اب ہم آپ کو کہیں اگر تین مہینے بعد الیکشن کروا کہ عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنوائے ساری دنیا سے ہم نے پیسہ اچھی ایسا کٹھا کر لے مانتان کے جو بھی تھا آٹھ دس عرب ڈالر ہم لے ہیں اس کے بعد کوئی مہدے بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ بھی تیل کا ہوا ہے سعودیز بھی دے رہے ہیں یوی والوں نے کہ ایک دو عرب ڈالر انہوں نے بھی دے دیا ایک کچھ اپنے پچھلے کرزے تھے انہوں نے ان کو یہ شیڈول کر دیا تو اب جب سٹیج سوری سے ان کے لیے ہو رہی ہے سیٹ ہو رہی ہے کہ شاید دو تین مہینے بعد کوئی ڈالر پرائس کوئی تیل کی قیمتیں مہنگئی تھوڑی سی میں امید کی بات کرو اگر کام ہوتی ہے تو خان صاحب اس وقت آ جائیں کہ اے جی یہ گاؤں بس کیا تو خان صاحب اس کے اب آکے نمبردار لگ جائے یہ کام تو نہیں کرنے دیں گے یہ جو مجودہ چلاک اور ماشاءاللہ سمجھ دار لوگ بیٹھے ہیں آپ کو پتے ہیں یہ بھی تو گھاگ لوگ ہیں سو کھیل سارا اسی کا چاہ رہا ہے سو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں آؤں اور فوری طور پر الیکشن کروا آ کے محول جراب بانی کہ میں واپس ہوں یہ کہتے ہیں جناب آپ تو ہم اکتوبر تک بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں جو اصل جو اصل گیم کھیلی جانی ہے جو مجھے کوئی تھوڑی سی پتہ چلی ہے جو نام آ رہے ہیں پنجاب کی حکومت کے نگران وزیراعلا کے طور وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں نام جو آپ نے دیکھے ہوں جو حکومت نے دی ہیں وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہیں اب اس میں کھیل یہ شروع ہوگی ہے کہ چلیں چھوڑے عمران خان صاحب تو نگران وزیراعظم بنانا آنا یہ بنوانے کے لیے آنا چاہا رہے تھا وہ تو جو ہوا وہ آپ کے سامنے یہ انہوں نے کھیل کھیل جب خان صاحب کے سرپریز کے انتظار کرتے ہیں کہ یا کیا بم وہ چھوڑتے ہیں اور کیا یہاں سے جواب بھی ان پر اٹیک ان پر سیاسی اٹیک کیا جائے ذرا پنجاب کی صورتحال دیکھتے کہ نام بڑے انٹرسٹنگ ہیں جو آئے ہیں وہاں پہ وزیراعلا کون ہوگا ان کے نام کا تو پتہ چل چکا ہے کہ اس میں احمد نواز سکھیرہ صاحب میں کیابنٹ سیکریٹی ہیں پھر اس کے بعد ناصر خوصہ صاحب ہیں وہ ریٹائر چیف سیکریٹی بھی رہے ہیں پرنشپال سیکریٹی بھی رہے ہیں اور سعید بن نصیر احمد خان صاحب جو ہیں پرانے سابق یہ ہیلتھ منسٹر رہے ہیں جنرل مشرف صاحب کے دور میں چودریوں کوئی بڑے قریب ہیں اور بڑا انہوں نے اپنی ہیلتھ بڑی خاصی بنا لی تھی آپ ہیلتھ سے سمجھ نہیں ہے نا مطلب وہ ہیلتھ منسٹر تھے یہاں پہ تو اس کے بعد پندرہ سال غیب ہو گئے پندرہ سال بعد دوبارہ انٹری ہو گئے مونے صلح صاحب کے ان کے سہفزادے جو بڑے دوست ہیں پھر موسیٰ نبی وڑائی صاحب ہیں ایسے 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 سکینڈل آپ کو یاد ہوگا موسیٰ نبی وڑائی صاحب اور مونے صلح صاحب ماشاءاللہ دونوں پارٹرل تھے تو بڑے بڑے کھیل کھیلے گئے تھے خیر اس کو ایک سائٹ کو رکھ دیں آپ لوگوں پہ ان چیزوں کا سکینڈلز کا ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا بات ہو یا لوٹیرا ہماری مرضی کا ہو سو اب وہاں پہ وہ تین نام ہیں ان میں سے جو میرا خیال ہے میری رہ ہے آپ اسے ڈیفر کر سکتے ہیں ایمالا سکھیرا صاحب ہوں یا اس ناصر خوصہ صاحب کریٹبل نام ہیں اچھے نام دیا عمران کان صاحب نے اور ان کی پارٹی لگتا ہے سیریس ہے اور سنجیدہ کی سمکے بیورو کریٹس کے نام دیا جن کی مطلب ایس آج کی بہت بڑا ان پہ ان پہ کوسچن مارک نہیں کیا جا سکتے ان کی کمپیٹنسی بڑی ان کی نو ہونے بیورو کریسی میں رسپیکٹ ہے پولٹیشنز ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اگرچہ وہ اس میں اس میں کمپلیٹ تو کوئی نہیں ہوتا میں بھی نہیں ہوں آپ بھی نہیں ہوں آپ بھی بات ہو سکتے مجھ پہ بھی ہو سکتے ہیں ان دونے بیورو کریٹس پہ بھی ہو سکتی ہے اس پہ ایمالا سکھیرا صاحب پہ اور اس پہ ناصر خوصہ صاحب لیکن کمپیریٹبل جیسے میں نے کہا بیورو کریسی میں ان کی وہ ہوتی ہے ان کی عزت رسپیکٹ لہذا بڑا سرپریز ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے وہ نام ہیں جو اس وقت ایک آل ریڈی اس کیبنٹ سیکریٹی ہیں ان کے ان کے شباز شریف کے ساتھ کوئی دس مہینے سے اور دوسرے ناصر خوصہ صاحب ان کا چیف سیکریٹی پہ رہے ہیں بڑے قریب رہے ہیں جیسے میں نے کہا نواز شریف صاحب کو پرنسپل سیکریٹی پہ رہے ہیں سو ان کا آکے عمران خان صاحب کے ان دونوں کے نام دینا بڑا مشکل میں ڈالا ہے ان میں میرا خیال ہے شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو کہ ان دونوں ناموں پہ کیسے وہ کریں اعتراض کریں کوئی اعتراض ان پہ بنتا نہیں ہے وہ اس پہ اس پہ نصیر خان صاحب کا مجھے میرا نہیں خیال ان کو صرف پلوٹی کل اس کے لئے ڈالا گیا ہے تاکہ کل کو ان کو اگر ٹکٹ شکٹ دی جائے تو ان کا نام شام اس میں لوگوں کو پھر سے یاد ہو جائے پندرہ سالوں میں لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہوتے کہ کون کیا تھا لیٰذا نصیر خان صاحب وایا بعض یہ کہہ رہے ہیں جنرل فیض صاحب کی ان کو ان کو سفارش جنرل فیض صاحب ان کے بڑے ان کے قریبی دوسری ہیں پھر کہتے ہیں مونس اور اس کے جبران محسن عبی وڑیج ان کا رول ہے اس میں نصیر خان صاحب جبران صاحب نصیر خان صاحب کے اس میں وہ صاحبزاد ہیں محسن عبی وڑیج صاحب کے ساتھ ان کے رشتہ داری بھی ہے اور جیسے میں نے کہا مونس اور عبی وڑیج صاحب تو محسن اس میں وڑیج صاحب ہیں انہوں نے تو سکینڈل میں شامل تھے اب سیریس نام جو آبا ہیں انہوں نے دیا ایک آہد چیما صاحب کا نام دیا ہے آج انہوں نے ساتھ انہوں نے محسن عقوی صاحب کی دیا محسن عقوی صاحب ہے اگین وہ جنرلسٹ ہیں بہت بڑا میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں اور اور بہت سارے سیاستدانوں سے پولیٹیشنز ان کی دوستی بھی ہے تلقات بھی ہیں تو ان کا نام آنا ایک بڑا اس میں اس میں سرپرائزنگ سا ایلیمنٹ ہے کہ اس میں آپ کو یاد ہو گا پچھلی دفعہ جو نام آیا تھا وہ تھا ان کا وہ بھی صحافی تھے ہمارے یہ کوئے یہ نجم سیٹھی صاحب اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وزیراعلا بن گئے تھے آپ کو یاد ہو گا دوگر اٹھار بنی اگران وزیراعلا بنے کنٹوورسی کا شکار بھی رہے آپ کی تفعہ بھی جو نام آیا ہے وہ ایک اس میں صحافی شامل ہے محسن عقوی صاحب میں بڑا کلاؤٹ ہے ان کا صحافی میں بھی ہے اور اس کے علاوہ جیسے میڈیا میں بھی ہے اور سیاستانوں میں بھی ہے ویلر اور اس میں اس میں ان کو سمجھا جاتا ہے پاور بروکر کے طور پر اور بہت سارے اہم مطلب ہے اس میں کوئی الانسز بنوانے تروانے میں محسن عقوی صاحب کا کہا جاتے ہیں یہ ان کے کریڈٹ پر بڑی اچیومنٹس ہیں جیسے میں نے کہا کہ پیچھے رہے کہ سکرین کے پیچھے رہے کہ بڑے بڑے سارے کام جو ہیں ان کے کریڈٹ پر ہیں اب ان کا نام جو میرا خیال ہے یہ آہچیما صاحب پہ تو آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ آہچیما کا جو نام جو ہے بڑا سرپریز جنگ ہے لیکن محسن عقوی صاحب پہ بات کر لیتے ہیں میرا یہ خیال ہے اس پہ نواز شریف صاحب اور ان پہ زرداری صاحب کے درمیان جو آپس میں انڈرسٹینڈگ ہوئی ہے کہ کاؤنٹ سے نام بھیجنے ہیں آہچیما صاحب تو ایک بہتہ لویلسٹ ہیں ان کے نیب میں بھی رہے ہیں ان پہ کیسز بھی ہیں ان کے اچھے خاصے سکینڈلز میں بھی رہے بعد میں عدالتوں نے ان کے بقول ان کو بری بھی کر دیا ان کو چھوڑ بھی دیا اور وہ ان کے بڑے ان کے خاندانی ان کے ان کے قریب ہیں انہوں نے صیفہ دے کہ شباہ شریف صاحب نے ان کو اپنا ایڈوائزر بھی لگا جائے منسٹر کا سٹیٹس بھی دے دے اب ان کو ان کا بس چلے تو وزیر اللہ بھی بنانا چاہتے ہیں سو بہت بڑے قریب ہی ہیں اور ان کی فیملی جیہ سے میں نے کہا فیملی کے انٹریسٹ کو پروٹیٹ کرنے میں تو آہچیما جیہ سے بیورو کریٹس نے بڑا رول ادا کیا ہے انہوں نے انہوں نے شریف فیملی کے لیے بڑے خدمات ہیں خدمات سے آپ مطلب سارا سمجھ رہوں گے سو یہ تو نام ان کا آگیا آہچیما صاحب کا ساتھ میں آگے محسن نکوی صاحب جو ہیں آسفل زرداری صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں سو یہ نام ان کو وہاں سے جو آ رہا ہے یہ ڈلوائے گیا ہے ان کی طرف سے آسفل زرداری صاحب کی طرف سے مجھے تو کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں یہ حکومت سے زیادہ شباز شریف نواز شریف صاحب سے زیادہ آسفل زرداری صاحب کا نام دیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون بنے گا پنجاب کا نگران وزیر اعظم ساری وزیر اعظم اب اگر آپ ان تینوں یا چاروں ناموں پہ ساتھ رہے نصیر خان صاحب کے جان سے میں نے کہا میں نام سیریس نہیں لے رہا اسے مجھے شک کہہ کہ ان کو اگر سیریس لیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ایما صاحب جو ہیں اس پہ یقینی طور پر عمران خان صاحب نہیں مانے گے ان کو پتہ ہیں ان کو لویلسٹ ہیں وہ اور ان کے ان کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے وہ نہیں مانیں گے محسن نقفی صاحب پہ بھی عمران خان صاحب نہیں مانیں گے یہی کہیں گے کہ وہ اصل درداری صاحب کے بڑے قریب ہیں یا ان کا ایک اپنا کلاؤٹ ہے پاور ہے میڈیا سے ہیں آلریڈی وہ سمجھیں گے کہ نجم سیٹی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے وہ کو خوش نہیں تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی وجہ سے لہٰذا ان پہ بھی نہیں ٹرس کا دونوں ناموں کے عمران خان صاحب نے انہوں نے ریجیٹ کرنا ہے ان کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے جو نام ہیں جیسے میں نے کہا میں نواز سخیرہ صاحب و ناصر خوصہ صاحب وہ بڑے اہم نام ہے اس میں کہا جے جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے ناصر خوصہ صاحب حکومت نے ابھی سے شاید کوئی میسے ڈیلیور کروایا ہے کہ آپ اسے انکار کر دیں یا لینے سے خبریں آ رہی ہیں تو وہ مادرتکار ہیں سو بچ جائیں کہ جو سیریس نام ہوگا احمد نواز سخیرہ صاحب اور پھر اس کے ساتھ اس پہ بات کریں اب اس پہ ان دونوں کا اتفاق اگر آپ اچھا جو اس میں چویس لینا چاہتے ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے یا احمد نواز سخیرہ صاحب ناصر خوصہ صاحب میں سے کوئی بھی ہوئے ان حالات میں شاید وہ بہتر اس میں چاہتے ہوگا لیکن لگتا ہے یہ دونوں سائٹ جو ہیں نا اس پر ڈٹی رہیں گی وہ کہیں گے ہم آپ کا نہیں مانتے وہ کہیں گے ہم آپ کا نہیں مانتے لیاز آلٹی میٹلی ہوگا کیا جو پہلے بھی ہوتا رہے یہ اس کو یہ چلا جائے گا پنجاب کی اس پارلیمنی کمیٹی میں جائے گا وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی اگر کنسنسس نہ ہوا کسی نام پہ تو پھر یہ بھیجا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کہ آپ انہوں اس کر دیں اگر یہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس جاتا ہے جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں میرا ہنچ کہہ رہا ہے I don't know مطلب ہے اس وقت کوئی یہ خبر تو نہیں ہو سکتی آپ تھوڑا سی ریڈنگ دے سکتے ہیں میری ریڈنگ یہ تھی اگر یہ معاملہ جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر تک تو شاید محسن نکوی صاحب جو ہے نا وہ موسٹ پاورفل کینڈیڈیٹ کا تو امرج کریں ایز نیو چیف یا اس میں نگران وزیراعلا کا طور پر اور پھر اس میں عمران خان صاحب کو جو ہے ایک اور ان کو جنرلیسٹ کے اس میں نگران اس میں سیٹ اپ پہ انہیں کام کرنا پڑے گا یا لیکشن انہیں لڑنا پڑے گا اس پہ کیا فیصلہ کریں گے بعد میں رولہ ڈالتے رہیں ایک تو یہ ہے دونوں بیٹھ کے کنسنسس کرنے لیکن جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب کے لئے یہ مشکل ہوگا کہ وہ آج ایمہ کے نام پہ کنسنسس کریں یا وہ موسٹ نکوی صاحب کے نام پہ مان جائیں ان کے لئے تھوڑا سا تمپیریٹیو لی حکومت کے لئے حسان عجبہ شریف صاحب کے لئے کہ ناصر خوصہ صاحب یا یا احمد سخیرہ صاحب کے نام پر مان جائیں لے کے اگر وہ نہیں مانتے اور الیکشن کمیشن کو جاتا ہے میرا یہ ہنچ ہے میری کوئی خبر نہیں ہے اسیسمنٹ ہے پھر موسٹ نکوی صاحب کے بڑے چانسز ہیں کہ پنجاب کے نگران وزیراعلا کے طور پر ان کی نامینیشن ہو جائے اگر الیکشن کمیشن تک معاملات پہنچا لیٹس سی